بنا امپورٹنٹ رائے گا ہے ڈی جے بٹ کے بارے میں عمران خان صاحب اور ڈی جے بٹ دھرنے کے دوران سننونموس ہو گئے تھے گلتار کر لیا آپ کو نہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں اپوڈیشن کو جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دکھا رہی ہے جس طرح سے وہ اپنے جلسے کا بزد ہے کرنے کے اگر ہم کرونا کی جو وبا ہے اس کی جو امواد کا جو ریٹس ہیں وہ جس خطرناک طریقے سے بڑھ رہے ہیں تو یہ تو لوگوں کو اجتماعی خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں آپ نے ڈی جے بٹ کو کیوں گرفتار کر لیا آپ نے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمیں اس کی گرفتاری سے تعلق نہیں ہے بات یہ ہے کہ دول لیگ نے آپ کے درنے کے دور اس وقت بھی ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا آپ نے دو منٹ کے ہمارے ہیں یہ آپ کے نہیں ہے آپ نہیں بولیں وہ بچارہ ڈی جے بٹ کس خاتج مارے گا نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم ان کو روکیں گے نہیں یہ ایک الیگل ایکٹیوٹی کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ہر وہ شخص چاہے وہ کرسیاں رکھنے والا ہو کوئی بھی ہو جو کہ اس کی ارگنیزیشن میں پارٹسپیٹ کرے گا اس کے خلاف ایف آئی ہوگی وہ کوئی بھی ہو دی جے بٹ بھی ہو سکتا کوئی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا کہ دی جے بٹ ہے آپ کا سٹارٹ پرفارمر تھا نہیں نہیں دیکھیں وہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن بات یہ ہے بس چلتا انہوں گرفتار کر لیا نہیں نہیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی غریب نہیں ہے مطلب ہے کہ اس میں ہم نہیں جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی فسلیٹیٹ کرے گا ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے ہم ان کو گرفتار کریں گے کیونکہ یہ جو ایکٹیوٹی ہے یہ لیگل ایکٹیوٹی ہے کاشف تو جو کرنے والا اس کو نہیں کر رہے تو ایف آئی آر ابھی ہوا نہیں ہے تو اس کو کیسے کریں گے جب وہ ہوگا جب ادھر ہوگا تو پھر بالکل یہ ایکشن بھی ہوگا ساری لیڈر بھی گرفتار ہوں گے ایف آئی آر درج ہوگی ساری صاحب میں ایک بات کیسے لے گا ساری دس سیکنڈ میں کہیے میں نے ذرا ایک کلوزنگ میں ریمارٹ سن مجھے آج مجھے آج کسی نے آج مجھے کسی نے ایک میسیج بھیجے کہ عمران خان جس کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا کرتے ہیں اس کا انجام ڈی جے بارٹ اور جہنگیر ترین والا ہی ہوتا ہے اس پہ پروگرام کلوز کرتے ہیں لیکن پروگرام